حضرات حضرات صفحہ نمبر وی کڈیوں بے لیا حضرات حضرات توجہ فرمائی جانا ان اللہ تعالیٰ پیان دائے موت بھی میری مخلوقے حیاتی بھی میری مخلوقے حضرات مسئلہ تے ہنڈرے چڑھ دا جاندہ آج میں تن جو سے خطابت نہیں میں تن بے لیا دوستہ دو مسئلہ سمجھان وچا باستے آیا سادہ عقیدہ لے سنت و جماد عقیدہ سارے نبی زندہ نے کہا وہ سبحان اللہ نبیان دے وے سال توباد بھی اونا دیئے زندگی پاغدہ عالم میں نبی جدو دل کرے قبر وے چوبار بھی آجان دن جدو دل کرے قبر وچ بیک بھی حائطہ فرما دن دن جدو دل کرے مکہ تور جان دن جدو دل کراوے ارشانت تشریف لے جان دن اے آل سنت و جمادہ کی دئی غیر مقلب میں کوئی گال پیا نہیں کردہ میرے کو رکارنگ مجود مولوی سبغت اللہ آکو جنال دا غیر مقلب دے میں اونا جوابی جلسہ کر گیا یا اونا آکھا جدو بندہ مر جان دے کوئی بھی ہوئے جیڑا بھی ہوئے جدو مر جان دے اس توباد نہ او دی روح واپس آن دیئے نہ او آپ آسکدہ اونا رب کٹ دے ہی نہیں او واپس آئی نہیں سکدہ ساڑا کی دائے نہیں میں اوتھے بھی پوری رات لائیے میں آکھا کوئی قرآن دیئے عید پڑھے یا کوئی نبی پادی عدیس پڑھے یا اللہ نے فرمایا جنہوں میں مار چھڑ دا دوبارہ ان زندگی میں کوئی نہ دین دا دوبارہ دیا روح کوئی نہ واپس موڑ دا استغفراللہ نانا بیل یعنی او جوش خطابت ہے جدو اللہ دا قرآن پیان دے اب میں قتل ہوں ان والے نوی باد اچھی زندگی عطا فرما دین وَلَا تَقُولُ لِي مَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ محلالِ موضو شہادت نہیں مرضے کرنا چاہنا بہا دکھے تر جاگی موت وی رب دی مخلوق حیاتی وی رب دی مخلوق ان موت وی رب دی مخلوق کوئی بندے بھی نہیں کہہ سکدا کہ جیڑا فر رب دی مخلوق اور رب دی رحمت دا محتاج نہیں بہما موتے تھے وی رب دی رحمت دی محتاج کیونکہ مخلوق جو ہی بہما ہی حیاتی اے او بھی رب دی رحمت دی محتاج کیونکہ مخلوق جو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موضہ خالق میں موضہ رب میں حیاتی رب مالک میں حیاتی رب میں فرمایا حیاتی اے تے موتے تیرے واسطے میرا نبی رحمت بن کے تشریف لے آئے اور حضرات توجہ فرمانا جتے مردی جا کے پتہ کر لے سار لے پتہ کر لے تحقیق کر لے حضرات گرامی ایک اندہ رحمت دین والا ایک اندہ رحمت لین والا توجہ فرمانا ایک رحمت دین والا ایک رحمت لین والا ان بند آکھے جنابے والا جیڑا رحمت دین والا ہے اوہ محتاج ایک دی نہیں ہو سکتا میرے آکھا رحمت اللہ العالمین موت میرا آقا دے دردی محتاج حیاتی میرا آقا دے دردی محتاج اللہ دے نبی موت دے بھی نبی نے حیاتی دے بھی نبی نے ہمیشہ امتی محتاج ہوں دے نبی امتی دا محتاج نہیں ہوں دا مسئلہ رڑے چاڑ گیا جتھو مرضی جا کے پتہ کرا لے پتہ لگیا موت بھی میرے آقا دی امتی حیاتی بھی میرے آقا دی امتی سرکار موت دی بھی نبی نے حیاتی دی بھی نبی نے موت محتاج ہے نبی علیہ السلام و سلام رحمت اللہ العالمین ہے آپ آقا نے موت غلام ہے تے ہن بند آکھے جناب والا نبی جیڑا اے موت دا محتاج حیاتی دا محتاج ہے مسئلہ میں رڑے چاڑ کے جانا گلہ والے نال کرنی ہے اوہ قرآن پہ آئے دس دائے اے پیارا نبی ہوئے جیڑا موت نو فیض دین والا حیاتی نو فیض دین والا موت حیاتی ہوئے جیڑی میرے آقا کھولو فیض لین والی ہے بولو موت دا خالے کونے مسئلہ دھرا دیئے موت دا خالے کونے موت نو کیا پیدا کیتا بولو 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 اللہ ہون توجہ فرمانا حضراتہ میرے ہاتھ وچ کتاب اے جس جنے دی کتاب جناب والا اوہ نا دنا شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی حضرات غیر مقلد حضرات دی کتاب اوہ دا نام صوفی سامنے کوئی گال پہ نہیں کردہ تریخی اہل حدیث مولوی ابراہیم غیر مقلس یال کوٹینا اے دا مصنف اسے کتاب دا صفحہ نمبر حضراتہ گرام کھلو صوفی اے دا صفحہ نمبر تریسو من وہ اپنی لہج میں چھے بول من اے نرکاٹ نہ کھوٹا دی کوئی لوڑ حضرات صفحہ نمبر تریسو اٹھانوے کہو سبحان اللہ صفحہ نمبر تریسو اٹھانوے تاریخی اہل حدیث مصنف مولوی ابراہیم سیال کوٹی تاریخی اہل حدیث کتاب دنا صفحہ نمبر تریسو اٹھانوے ورکے دے سجے پاسے تے عبارت مجود مولوی شاہ پیان دن اے جیڑے شیخ صاحب نے شیخ عبدالحق محدث سے دے لی اے بڑا چوٹی دا عالم آیا اے بہن وڈا محدث آیا بلکہ اتھو دا مولوی صاحب نے لکھیا اللہ تعالیٰ نے انہوں زہری علم بھی عطا فرمایا باطنی علم بھی عطا فرمایا آگے مولوی صاحب خود لکھ دینے انہ دیاں کتاباں میرے کول بہن ساریاں نے میں جدو پڑ دا ماں بڑا لطف ملدائے بڑا قرار ملدائے بڑا سکون ملدائے آیا میں بھی انہوں نے کتابی چاہی ودہ میں بھی آیا انہوں نے کتابی چاہی ودہ جنہ دے بارے میں تو ہڈا سیال کوٹی پہ آندہ بڑا لطف کتاب بندے اندر دیکھ در لطف اندہ کے لئے اندر درہ رکھے سبحان اللہ بولو مودہ مالکہ نے انہیں ساڑھا عرض سونے ہم مالکہ تم حیاتی روی مالکے مودہ بھی مالکے مولا سب تو پہلے موت بنائی حیاتی بنائی اللہ اندہ ادھ رائد ویتر میں راہ لادیاں گا فرمایا نہ موت بنائیسی نہ حیاتی بنائی سب تو پہلے میں اپنا یار بنایا ہے موت بنی کوئی نہیں ہے میں روڑا پانہ مولوی ہے موت پانے بیچے مصطفیٰ پہلے سب سے پہلے میں راہ لائے سب سے پہلے میں راہ لائے سب سے پہلے میں راہ لائے عظمت مصطفیٰ جبا قرآن آنڈا ہے خلاق الموتہ والحیاتہ موت بھی مغلوق خدا حیاتی بھی مغلوق خدا اجب موت بھی نہیں حیاتی بھی نہیں اے خدا یا جدہ پیارا مصطفیٰ ہے توجہ فرماد راز رکھا سبحان اللہ حضر حوالہ پیش کیتی جاما میں نہیں پیاندار حضراتہ شاہ عبدالحق مدد سے دیلوی دی کتاب سب سے مدارہ جنبووت پہلی جلد حضراتے کے داما مطرب صفحہ نمبر دب پہلا آ میرے ہاتھ وچ مجودے کوئی جناب چھوک دولے علیہ گالوی نہیں کہ پتنی کتاب ہے یا نہیں کتاب دیوچی عبارت ہے یا نہیں حضراتے گرامی آ میرے سامنے عبارت کھلی ہوئیے آمیر آقا علیہ السلام دی شان اولیہ دبیان پہ شاہ صاحب فرمان دن پہلے اللہ سونے دے قرآن دی آیت بھی لکھیے فرمایا ہو والاولو والآخرو والظاہرو والباطنو وہوا بکل شیئن علی تید تفسیر وچ بھی بیانیا کہ نبی علیہ السلام و سلام اول بھی نے آپ آخر بھی نے آپ زہر بھی نے یہ ساریاں صفتہ پیارے مصطفی آدین اگے فرمایا جس طرح کے حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری آئے انکال سوبی صاحب ہے اولو ما خلق اللہ نوری آلکیا حضرت شاہ عبدالحق مہدیس دیلوی پیان دے سرکار مدینہ علیہ السلام پہ فرمان دے سابتوں پہلو کوئی گلی جو میں کھڑایا تھا بھی کھان دے اولو ما خلق اللہ نوری کب سبحان اللہ میں تھن روونا نہیں میں توڑا قیدہ پکا کرنا ہے میں نے اگر بھی لیا داگلے دیارے خطیبہ بڑا روایہ روان دے رہو میں تے قیدہ ہی پکا کرنا بھانا کوئی رووے نہ رووے توڑا ایمان سلامت انشاءاللہ جنت بننے پہیے اللہ دے پیارے حبیبہ کی فرمان دے اولو ما خلق اللہ نوری سبحان اللہ آج اڑی ہاتھ وچھ میرے گول موجود ہے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری سرکاران دن سب تو پہلے میرا نوری پتہ لگے آج اے موت بھی کوئی نہیں کب سبحان اللہ آج اے حیاتی بھی کوئی نہیں حضرات آج اے موت بھی کوئی نہیں آج اے حیاتی بھی کوئی نہیں اللہ دے پیارے حبیب امام انبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ارشاد فرمان دن سب تو پہلے میرا نوری پتہ لگیا موت بھی باد وچھ حیاتی بھی باد وچھ آمینہ دالان پہلے وے حضرات آج اے میرے ہاتھ وچھ دوجی کتابیں یہ دی عمر تھے کافی ہے یہ دی عمر بڑی ہے میں نال ہے نا تو سہران رہنا یہ دی عمر بارہ سو سال یہ مصنف عفض الرزاق جیڑی چوری ہو گئی ہے نا اب مصنف عفض الرزاق جیڑی چوری ہو گئی ہے انہیں چوری کر کے وچھو عدیث تھاں کھٹ لیا تے جناب چھاب دیتی یہ دی عمر بڑی ہے کوئی نہیں افغانستان دی لبریری وچھو آ کتاب ملی اصل کتاب مصنف عفض الرزاق دے حضرات اور باب تے وہ حدیثہ نے پانچ لکھ رپیہ دیتا ہے پانچ لکھ رپیہ مناظر آل سنت مولا محمد عباس رزوی صاحب خطیب آزم دو بھئی حضرات اور افغانستان دے دورت گئن وہ تے لبریری پرانی بھو لبریری آئی اوہ دیوچ ویند پہ کتاباں تے سامنے کتابی المصنف عفض الرزاق حضرات اوہ دیوچوں نے باب لے اوہ باب جلدی کیوں کہ جلدی آئی کتاب تھا کہ جلدی چھو